بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پانی میں پکوڑے آپ نے بہت دفعہ گھی یا تیل کے تو پکوڑے کھائیں ہوں گے لیکن اس دفعہ ہم بنا رہے ہیں پانی میں پکوڑے آپ کے گھی اور تیل کی ہم بہت زیادہ بچت کر رہے ہیں اس کے بعد بڑے ہی زبردست انداز میں اس کا اتنا مزے کا سالم بنائیں گے اتنا ٹیسٹی بنائیں گے کہ آپ کا دل کچھ ہو جائے گا بہت زبردست ریسپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے چلیں جبنی مزے دار اور زبردست ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک باؤل اس کے اندر میں نے تقریباً دو چمچ یہ بڑے والے چمچ ہے بھرکے اس میں میں نے ڈال دیا ہے بیسن کا تھوڑا سا اس کے اندر میں نے اس میں سوکھا دھنیا ڈال دیا ہے اس کے بعد نمک مرچ مسالے جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ویسے میں نے تمام چیزیں جو ہے ہاف آف چمچ ڈال لی ہیں تھوڑا تھوڑا پانی کن ڈالتے جائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کا اس طرح سے ہم نے ایک تھک سا بیٹر بنا لینا ہے زیادہ پتلا نہیں بنانا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دل کیے رکھیں گے چولے کے اوپر ہم نے پین رکھ دیا ہے پین کے اندر تقریباً میں نے دو گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے اس طرح سے جب پانی بوائل ہونے لگ جائے گا تو ہم نے ایک ایک چمچ اس کے اندر یہ جو ہم نے بیسن بنا کر رکھا ہوا تھا اس کے ہم نے پکوڑے بنانے سٹارٹ کر دی رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ہی زبردست سے ہمارے جو بیسن کے پکوڑے ہیں پانی کے اندر کیسے ہی زبردست سے تیار ہو رہے ہیں بہت زیادہ مزے کی ریسے پی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور بالکل ہی لو بجٹ میں ہے اس میں آپ کو زیادہ گھی یا آئل بھی نہیں لگانا پڑے گا اور بڑے ہیں آپ کے مزدار اور ٹیسٹی سے پکوڑے تیار ہو جائیں گے ان کو ہم نے پکوڑوں کو تقریباً اس میں آپ نے تھوڑی سی میڈیم آنچ کے اوپر تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے پکانا ہے تاکہ یہ پکوڑے اچھی طرح سے اندر تک پک جائیں یہ دیکھیں ہو سکے تو ان کی سائیڈ اگر چینج کرنی ہو تو آپ وہ بھی کر لیں اس کے بعد ہم ان کو رکھ دیں گے سائیڈ میں دو سے تین چمچ ہم نے لیا ہے ککنگ آئل اس کے اندر ایک بڑے سائیڈ کی پیاز ہم نے کرش کرنے کا ڈال دی ہے پیسٹ لیں گے ایک چمچ اس کے ساتھ ان کو اچھی طرح بھونیں گے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً تین بڑے سائیڈ کے ٹیمارٹر جو ہے میں نے ڈال دی ہیں ان کو ہم نے ڈال کر اچھی طرح سے ان کو مکس کرنا ہے اس کو پکانا ہے چار سے پائن سبز مرچے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنے ہیں سپائسز بڑی ہی زبردست بڑی ہی ٹیسٹی سے ہماری ریسپی بنیں گی ہاف چمچ اس میں حلدی ڈال دی ہے ایک چمچ میرچ ہے ہاف چمچ نمک ہے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم نے اس کے اندر ڈال دی رہا ہے ایک چمچ بھر کر کورما مسالہ بڑے ہی مزدار سا یہ جو اس کی گریوی ہے اس کا ذائقہ ہوگا اگر آپ کورما مسالہ ڈالیں گے ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو کوئی مسالہ نہیں وہی سیم جو بزار والا ہوتا ہے اچھا جو اس کے بعد اس کی ہم نے اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے بہت زیادہ مزے کی ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی سی ریسپی ہے اچھا جو اب دیکھیں کہ مسالہ آپ کا اچھی طرح سے بھون چکا ہے تیار ہو چکا ہے اب یہ جو ہم نے پکوڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے پانی میں اب ہم ان کو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے برطن کو صاف کریں گے تاکہ کوئی بھی دانہ رزق کا ضائع نہ ہو اس طرح سے رزق جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں اس کو ہم نے مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھکل لگا کر تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ جو گریوی ہے تھوڑی سی وہ بھی گاڑی ہو جائے اور پکوڑے جو ہیں وہ اندر تک پک جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو سالن ہے وہ بڑا ہی زبردست سا تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بڑا ہی مزے کا بنا ہے دوپہر میں ضرور اس طرح سے سالن منائے شام میں دوپہر میں تھوڑا سا اس کے اوپر دھنیاں ڈالیں گے تھوڑا سا پدینہ ہے تھوڑی سی میں اس کے اوپر ڈالوں گی کسوری میں تھی تاکہ جو سالن ہے اس کا ٹیسٹ اوہ زیادہ مزے کا اور خوشبودار سا بنے اس کے بعد دوبارہ سے ڈھک کر لگائیں گے ایک سے دو منٹ دوبارہ سے ہم اس کو ہلکی سے آنچ کے اوپر پکائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی مزے دار سا ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکے ہیں بلکل لو بجٹ میں ریسپی ہے بہت بہت زیادہ کم خرچے میں آپ اتنا مزے دار دوپہر شام میں یہ سالن جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہی زبردست اور ٹیسٹ فول سا ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہوا ہے بہت زیادہ مزے کا ہے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی سا بنا ہے بلکل ہی نئے انداز کی ریسپی ہے جو کہ آپ کو کھانے بھی بہت مزا آئے گا اور جس کو اگر کوئی نئی بھی سالن پسند تو آپ یقین کریں یہ تنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ ہر کوئی اس کو شوق سے کھائے گا باقی ریسپیز پسند آئیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی زبردست ٹیسٹ فول اور مزیدار سا ہمارا جو ہے پانی کے پکوڑے کا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں جو کہ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بڑا ہی مزے کا بنائے ہیں باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ